اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹورز اینڈ ویلوکس اور آج ہی ایک نئی سٹوری کے ساتھ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا ہوں آج کی سٹوری سنتے ہی آپ کے رنگتے کھڑے ہو جائیں گے یہ سٹوری سنانے سے پہلے آپ سب سے ایک بار ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پہ آپ نیو ہیں تو پلیز اس کو پہلے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پیس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تو سامین یہ ہے سٹوری اکارا کی جو ایم پی اے جگنو موسن کی ہے اور ان کی بیٹی کے بارے میں ہے میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں کہ جگنو موسن جو کہ اکارا سے الیکشن جیتی ہیں ایم پی اے کا اور ان کے ریسنٹلی ابھی فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے اس سے تو آپ سب بھی اگاہ ہوں گے یہ ہے جیت اکارا کی مشہور ترین فیمل جو جنہوں نے ایم پی اے کا الیکشن جیتا اور وہاں سے یہ اچھی ووٹ اٹھائی انہوں نے اور یہ کامیابی کے ساتھ وہاں سے جیتی ہے الیکشن ناظرین ان کی بیٹی کے بارے میں اگر بات کی جائے تو مرزا سیٹی ان کی بیٹی کا نام ہے جو کہ سٹڈی کے لیے امریکہ گئی ہوئی تھی تو امریکہ جا کے انہوں نے اپنی سٹڈی کمپلیٹ کیسے کی اس سے بھی آپ کو بتاتا ہوں اور ان کے آگے جو سین ہوا وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں ویڈیو کو ادھر ہی لائک کر دیں چینل پر نیوں ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور آگے چل کے میں آپ کو ایک اچھی تھی سٹوری بتانے والا ہوں تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی مرزا سیٹی جب یہ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے لیے امریکہ پہنچی تو پہلے ہی دن یہ جہاز سے جیسے ہی اتری امریکہ کے ائرپورٹ پہ تو ان کو وہاں پہ ایک لڑکا ملا جو ان کا جاننے والا نہیں تھا وہ تھا نیشنالٹی اس کی تھی یو ایس ایک کی وہ ان کو اپنے ساتھ لے گیا اور وہاں پہ انہوں نے سٹے کیا ایک ہوتل میں جو کولوفینیا میں واقعی ہوتل تھا یہ ہوتل کولوفینیا کا سب سے فرمیگہ ترین ہوتل تھا انہوں نے وہاں پہ سٹے کیا وہاں پہ سٹے کیا اور اس کے بعد انہوں نے دوسرے دن جیسے ہی مارننگ ہوئی دس بجے کے وقت تھا جو دس وجہ کا وقت تھا انہوں نے وہاں پہ بریک فاسٹ کیا بریک فاسٹ کرنے کے بعد وہاں سے یہ نکلیں یونیورسٹی کے لیے کیونکہ انہوں نے لینا تھا وہاں پہ ایڈمیشن تو ایڈمیشن کرانے کے لیے جب وہاں پہ گئی تو آگے راستے میں بہت سے مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا کیونکہ یہ تو امریکہ میں فاسٹ ٹائم گئی تھی پڑھنے کے لیے تو اس وجہ سے ان کو کافی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا جو کہ یہ پاکستان میں ایسا نہیں کر رہی تھی تو دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ایم پی اے جگنو محسن ان کی والدہ ہے والدہ مطرمہ نے ان سے کال پہ رابطہ کیا جب انہوں نے کال پہ رابطہ کیا تو بیٹی کی داستان سنتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آگ گئے انہوں نے سوچا کاش بیٹی تم ادھر ہی پڑھ لیتی ادھر ہی سٹڈی کر لیتی تو کیا ہی بات تھی کیونکہ پاکستان میں بھی اچھے سے اچھی یونیورسٹی ہیں کالیجیں سب کچھ ہے مگر ان بڑے اتنی بھی ہیں ان کو آؤٹ آف کنٹری جا کے پڑھنے کا بہت ہی شوق ہوتا ہے تو وہاں پہ جاتے ہی ان کو کافی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ پاکستان میں نہیں کرنا پڑتا ان کو تو ایسی ہی ویڈیو اچھی اچھی بناتا رہوں گا آپ لوگوں کے لیے اور اچھی ویڈیو سے آپ کو میں اگاہ کرتا رہوں گا تو آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے چینل پر نیو ہے تو اس کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ